موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اور آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں پہ بھی ہوں ہیپی ہوں ہیلڈی ہوں خوش ہوں آمین تو میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری پھوٹ سیکریٹس تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سپیشل مٹن کڑائی اور مٹن کڑائی بنانے کے لیے ہمارے پاس 10 کلو مٹن کا گوشت ہے ہمارے پاس 3 کٹے ہوئے پیاز ہیں 3 ٹوماٹر ہیں 3 ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ہے لیمن ہیں ہری مرچے ہیں ہرا دھنیا ہے پاودر مسالے ہیں اور 4 سے 5 ہیں بڑی الائچیاں جو بنائیں گی کڑائی کو بہت ہی مزیدار اور خوشبودار تو چلیئے دیکھتے ہیں کس طرح سے بنتی ہے یہ والی بہت ہی مزیدار سپیشل مٹن کڑائی تو چلیئے شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو گیس پر رکھا ہے پریشر اس کے اندر ہم ڈالیں گے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمارے پاس ڈیٹ کلو بکرے کا گوشت ہے تو یہ بہت ہی زبردست اور بڑے ہیلدی بکرے کا گوشت ہے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے تین کٹھے ہوئے پیاز تو یہ میڈیم سائز کے نارمل سے سائز کے پیاز ہیں اور اس کے ساتھ ہی ڈالیں گے تین کٹھے ہوئے ٹیماتر اور تین ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پاودر مسالے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے چار سے پانچ بڑی الائچیاں اور بلیک کارڈیمم اور اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون لال میش کا پاودر ہاف ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے نمک ایک چوتھائی چمچ اس میں ڈالیں گے ہلدی پاودر اور اب اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ پانی تو دوبائی سے کسی نے کومنٹ کیا تھا کہ بلیک الائچی انہیں نہیں ملتی تو آپ کو یہ گروسری سٹور سے لازمی مل جائے گی ٹھیک ہے بلیک کارڈیمم کے نام سے تو دو کپ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے پانی اچھی طرح سے گوشت مسالے اور پانی کو ہم مکس کریں گے اور آپ سب کا تھینکیو سو مچ آپ لوگوں کے اچھے اچھے کومنٹس کا آپ سب لوگوں کے سپورٹ کا پیار کا آپ سب لوگوں کی محبت کا دل سے بہت زیادہ شکریہ تو اب یہاں پہ پریشر ککر کو ہم بند کریں گے اور بیٹ لگا کے اس کو ہم نے پکنے دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے اور جن لوگوں کے پاس پریشر ککر نہیں ہے وہ ایسے سب چیزیں ڈال کے اس کو ہنڈی یا پتیلی میں ڈال کے اس کو پکنے دیں تقریباً کوئی ایک گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے پریشر کو چلا لیا ہے اس کا اب ہم ڈھکن کھولیں گے تو یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے تو پانی جو ہے وہ آل موسٹ ڈرائی ہو چکا ہے اور جو ہمارا مٹن ہے وہ گل چکا ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے اس کو اب ہم شفٹ کریں گے کڑائی کے اندر تو یہ دیکھئے کڑائی میں ہم ڈال دیں گے جو ہمارا مٹن ہے جس کو ہم نے پریشر میں اچھے طریقے سے گلا لیا ہے تو یہ آپ اس کا آئل چک کریں یہ گوشت کا اپنا آئل ہے جو نکلائے تو اس لئے اس کے اندر ہم تھوڑا سا آئل یوز کریں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے تو فلیم آن کریں گے اور یہاں پہ اب ہم نے فلیم آن کر لینے کے بعد اس کی کرنی ہے اچھی طرح سے مکسنگ اور جو تھوڑا سا اس کے اندر پانی ہے اس کو ڈرائی کریں گے اور آئل چونکہ اس کے اندر کافی زیادہ ہے تو ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل یہ دیکھئے جسٹ ایک ٹیبل سپون اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ماشاءاللہ جو بکرے کا اپنا آئل ہے وہ کافی سارا بائٹ نکلایا ہے تو ہیلدی جانور ہو تو اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آئلی ہوتا ہے اور ایسا ہی گوشت کھانے کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے ادروائز کوئی فائدہ نہیں تو مکسنگ کر لی اس کی ہم نے پانچ منٹ کے لیے بھونائی کر لی اب اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون خوشک پسا ہوا بھونا ہوا زیرہ پاودر اور ایک چوتھائی چمچ کالی میرچ کا پاودر اور اس میں ڈال دیں گے دو تین ہری میرچیں ایک کو باری کٹ لیا ہے دو کو ویسے بڑے والے کٹلک آ لیے تو ان سب چیزوں کو ڈال کے اس کی ہم اور اچھی طرح سے بھونائی کریں گے بہت مزے دار خوشبو دار اور یہ دیکھئے کڑائی کی آپ لکچک کریں اور اس کا جو اس فقط ارومہ پھیل چکا ہے ہر طرف میں آپ کو نہیں بتا سکتی کتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے کہ یہاں سے دوسری تیسری گلی دوسرے محلے تک اس کی جو خوشبو ہے وہ جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ہری میرچیں ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ہرا دھنیا کٹا ہوا یہ دیکھئے ٹھیک ہے ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈال لیں گے لیمن کے سلائسز کٹے ہوئے ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے اس طرح سے اس کی بیوٹی کے لیے اس کی سجابت کے لیے کیونکہ آپ کا کھانا خوبصورت دیکھنا چاہیے دیکھنے والے کو آپ کی کھانے کی لک اچھی لگنی چاہیے تو اس کو اب ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی مٹن کڑائی بن کے تیار ہے جو کہ بہت مزے دار ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ہم پیاس نہیں ڈالتے پیاس نہیں ڈالنے چاہیے تو وہ سب چیزیں غلط ہیں بینا پیاس کے بینا زیادہ ٹرماتر ڈالے اس کے اندر مسالہ نہیں بن سکتا اور جب تک کڑائی کے اندر مسالہ نہیں ہوگا آپ کو کڑائی کا مزہ آ ہی نہیں سکتا تو اس طرح سے اسے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا آپ سب لوگوں کے پیار کا دل سے تھینکیو سو مچ اور سب کے لیے بہت سارا پیار اللہ حافظ بائی بائی